السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج کس وڈیو میں میں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ لوگ اپنی ویڈیوز کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کائن ماسٹر سے کیون سی قوالٹی آپ کے لیے جو ہے صحیح رہے گی اور کس قوالٹی میں آپ کو کرنا چاہیے یوٹیوب پر ویڈیوز پھر اپلوڈ کرنی چاہیے تقریباً ایک مہینے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ how I edit my ویڈیوز یا how you edit your ویڈیوز in kائن ماسٹر اور وین ٹھیک ہے تو وہ کافی زیادہ لمبی بن گئی تھی یعنی تقریباً basic اس منٹ کی ویڈیو ہو گئی تھی تو اس میں میں نہیں بتا سکا کہ آپ کون سی قوالٹی رکھیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو تو آج کس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا کہ ویڈیو کو جو ہے ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں نے اپلوڈ کر دی تھی ویڈیو گلتی سے وہ اصل میں مجھے یہ پہلے بنانی چاہیے تھی وہ پہلے بن گئی تھی کہ how to upload ویڈیوز on یوٹیوب ٹھیک ہے پراپلی میں نے طریقہ بتایا تھا پورے کا پورا پانچے منٹ کی ویڈیو بنی تھی وہ بھی آپ پر واج کر لیں یوٹیوب کی پلی لسٹ میں ہی آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی safari اور ایکسپورٹ رہ گیا تھا تو آج کی سوڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنی یوٹیوب ویڈیوز کو کونسی قوالٹی میں موبائل فون سے کائن ماسٹر سے کون سی جو ہے قوالٹی آپ کو صحیح رہے گی بیٹر رہے گی تو دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں ہم نے جو ہے ایڈٹ کر لی ایک ویڈیو ٹھیک ہے یہ میں نے ویڈیو ایڈٹ کی ہے ابھی کے ابھی اور سمجھ لیں آپ نے ایڈٹنگ سب کچھ کر لیا جو کچھ آپ نے ایڈ کرنا تھا کر لیا جو کچھ کٹ کرنا تھا کر لیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں شیر کا بٹن ہے اس پہ آپ نے کٹ کرنا ہے جب آپ کٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کا جو ہے انٹرفیس آئے گا یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جو ریزولیشن کا اپشن ہے یہاں پہ یہ ہے میرا فول ایڈیو یعنی یہ ہے وان تھاؤزنٹ ایٹی پی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نیچے آئیں تو اس کے نیچے ہے سیون ہنڈرٹ ونٹی ٹھیک ہے ایچ ڈی ہے یہ صرف اس کے بعد ایس ڈی ہے اور یعنی جتنا آپ نیچے جاتے جائیں گے آپ کی کوالٹی اتنی زیادہ کم ہوتی جائے گی تو دیکھیں جو ہوتی ہے نا سیون ہنڈرٹ ونٹی والی وہ بھی کافی زیادہ بیٹر کوالٹی ہے لیکن اچھی ہے یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بری ہے لیکن اگر آپ اپنی ویڈیو کو یہاں پہ بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ فریم ریٹ رکھ لیں 50 اس کے ساتھ اگر آپ نے کرنی ہے تو اور یہاں پہ اس کو جو ہے آپ نے جتنا زیادہ یہ بٹ ریٹ جو ہے جتنا زیادہ آپ ہائی رکھیں گے یعنی کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ رکھیں گے نا تو کافی زیادہ بیٹر رہے گا لیکن اگر آپ کے پاس یعنی کہ اس حساب سے نئی حساب کچھ تو آپ یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ٹھیک والٹی ہے لیکن اگر آپ امپروف کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کی والٹی کو تو آپ کیا کریں فل ایچڈی پہ اس کو لے جائیں یعنی ون تھاؤزنٹ ایٹی پی والے پہ ٹھیک ہے اور اس کو فریم ریٹ جو ہے اس کو سکسٹی پہ کر دیں اور جو بیٹ ریٹ ہے وہ میں آپ نے میری تقریباً ویڈیوز دیکھیں ہیں جو میں تقریباً پچھلے دو تین مہینے سے اپلوڈ کر رہا ہوں وہ میں بیٹ ریٹ جو ہے سیون ایم بی ہی رکھتا ہوں سیون یہ جو لکھا ہوا ہے بیٹ ریٹ سیون ہی رکھتا ہوں یہاں پہ جو ہے کوالٹی ہے یہ فل ایچڈی یعنی ون تھاؤزنٹ ایٹی پہ رکھتا ہوں اور فریم ریٹ جو ہے سکسٹی رکھتا ہوں تو آپ یعنی کہ تقریباً میرے والا ہی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کچھ چینجز بغیرہ کرنی ہے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے بیٹ ریٹ جو ہے وہ آپ کی ویڈیو ریزولیشن اور کوالٹی پہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ میری پیچھلی ویڈیوز دیکھیں تو وہاں پہ میں بیٹ ریٹ کو بلکل زیرو رکھتا تھا بلکل زیرو اور یہاں پہ میں ایچڈی رکھتا تھا یعنی کہ سیون ٹونٹی پہ رکھتا تھا اس کو تو اس کے بعد یہ اب میں نے ابھی اپلوڈ کرنے شروع کیا تو میں اس کو ون تھاؤزنٹ ایٹی پی پہ رکھتا ہوں کیونکہ اس میں کافی زیادہ جو ہے کوالٹی امپروو ہوتی ہے تو کافی زیادہ کلیر چیزیں دکھتی ہیں سب کچھ کلیر دکھتا ہے اور کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی اگلے بندے کو دیکھنے والے کو بھی اور کافی زیادہ بیٹر رہتی ہے اور اس کو میں ابھی سیون پہ رکھتا ہوں سیون یہ جو بیٹ ریٹ ہے تو آپ بھی اس کو یہیں پہ رکھیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے ویڈیو کو کیسے امپورٹ کرنا ہے کون سی کوالٹی پہ جو ہے آپ نے سیلٹ کرنی ہے اور کون سی کوالٹی آپ کے لیے بیٹر رہے گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ساتھ میں اگر آپ مارے چینل میں نیو ہے تو مارے چینل کو بھی سبسٹرائب ضرور کر دیں تو فرنس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب پر خیال رکھئے گا تو اس کے پہلے آپ یہاں پہ بس اس کو ایکسپورٹ والے بٹن جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس پر کلک کریں اور یہاں پہ آپ کو مطلب تھوڑا سا ویڈ کرنا پڑے گا ایم بی کے لحاظ سے ہوتا ہے یعنی 386 ایم بی کا جو ہے یہ ہماری ویڈیو ہے تو تھوڑا بہت ٹائم لے گی ٹھیک ہے ہر ایک کی ویڈیو کا اپنا اپنا حضاب ہوتا ہے اگر آپ چھوٹی ویڈیو بناتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگے گا زیادہ ویڈیو بناتے ہیں لمبی ویڈیو بناتے ہیں تو زیادہ ٹائم لگے گا تو فرینز آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سپسٹر ہیار لکھئے گا اوکے اللہ حافظ